حضرت کے لیے جمع کر رکھیں لیکن کس بات کے اوپر ہو پیغمبر کے محارف ہو گئے مختصر یہ کہ ان کی خواہش ہی تھی کہ پیغمبر آنے کے بعد ان کو سپورٹ کریں گے پیغمبر نے ان کے دشمنوں نے جب ان پر ایمان لے آئے ان سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ہمارے دشمن کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بہتے جنہوں نے ہمیں سالہ سال سے کبھی ہماری اولاد کو نسان پہنچایا کبھی ہماری جان کو نسان پہنچایا کبھی ہمارے مال کو نسان پہنچایا ہم تو دل میں یہ آس لیے بیٹھے تھے یہ امید لیے بیٹھے تھے کہ جب پیغمبر ظہور کریں گے ہم پیغمبر کے ساتھ بلکے ان سے بدہ لیں گے یہی وجہ ہے کہ جب ان کے مال کو ان کی جان کو ان کے جائدات کو نسان پہنچایا کرتے تھے یہ جب کچھ نہیں کہتے تھے فقط اتنا کرتے تھے کہ ہم تم سے بدہ لیں گے ان سے وہ آخری دور کے نبی آج جائے گا یہی وجہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بھی انتظار کرنے لگ گئے کہ وہ آخری دور کے نبی کب آئے گا اور وہ بدینے میں جانے کے بعد اس سے پہلے بھی یہودی بیعت کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے جائے پیغمبر کی بیعت کر لی اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے دشمن پیغمبر کے ساتھ ہی بن چکے ہیں ان سے یہ برداشت نہ ہوا اسی بھی واقعے کے تنازوں پر مولا کائنات فرماتے گئے دیکھو یاد رکھنا کسی کو نہاں قدر نہ کرو گے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارا ایسا دشمن جو تمہارا دشمن تھا مگر زمانے کے ایمان کے ظنور کے بعد اگر وہ زمانے کے ایمان پر ایمان کو لے آتا ہے تو ساری دشمنیاں ختم ہو جانے چاہیے ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی کوئی طریقہ ہو جائے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول کی آنکھ و بند بھی لوگ علی کے مخالف ہو گئے جب شہزادی فاطمہ نے اپنے اس خدوائے فیدت میں کہا عقاد و بدلیتن و ہنینیتن یہ بدر و عورت کا وہ کینہ ہے کہ چونکہ ان کے باپ ان کے اولاد کو ان کے بھائیوں کو قتل کیا گیا باوجود مسلمان ہونے کے علی صاحب نے بغز کے اظہار کے لیے خلافت پر بھی قبضہ کر لیا اور در کو آکر بھی جڑا لیا اور فقط اتنا نہیں ہے عزیزہ نے موضوع ہو آشور کے دن جب خدوائے تمام ہوا تو ایک مطلبہ آواز بلند ہوئی بغز اللہ علی کا یہ آپ کے والد کا بغز ہے کہ جب میں مجبور کر رہا ہے کہ امام کو اس طرح سے قتل کر رہا فقط اتنا نہیں ہے بلکہ یزیم نے اپنے درباق میں اعلان نہیں کیا کہ کہاں ہے میں نے کاش کہ میں نے بدر و عورت کے وہ بزرگ ہوتے تو آ کر دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے ان کا بغز ہے لیا اندران موطن یہ مشکل مرگ ہے کہ اگر آپ زمانے کے امام کے ساتھ ہوں وہ شخص بھی سامنے جاں اپنی بیٹے کا پاتے ہیں وہ شخص بھی سامنے ہوں کہ جو آپ کے مال کا جرور غاصت تھا لیکن آپ کو چونکہ مومن آنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ اس کی قرار کا اپنی زندگی کا سرور رکھیں ہمیں تو اتنا نہیں ہوتا کہ اگر ہمارا کوئی بھائی اسلام میں یہ سمجھاتا ہے دعوال علیقی کا یا گارہ میں چھڑے امام کے زمانے مکشہ سے آ کر کہتا ہے کہ میرے چچا نے مجھے دھر سے باہر نکال دیا میرے اپنے دھر سے باہر نکال دیا امام فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا اگر تم نے ان کے ساتھ اس نے اگر کہا تھا کہ میں حکومت کے بعد جاتا ہوں حکومت سزا کے عرض کروں گا حکومت ان کو میرے تو چھے اپنے گھر سے باہر نکال دی امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ قطع رحمی ہوگی انہوں نے قطع رحمی کی تمہیں نہیں کرنا ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم ان سے رشتہ توڑ لیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو یہ سکھاتے کہ چچا کو سلام نہیں کرنا وہ فرما رشتہ آ جائے تو دیکھو اگر وہ سلام کرے تو جواب نہ دینا اس کی شادی میں نہیں جانا وہ ہمارے گھر پہ کارڈ دینا نہیں آئے انہوں نے فقط ہمارے کسی اور ذریعے سے کارڈ بنجھوا دیا ہم اسے سلام دعا قدم نہیں کریں گے ہم اپنی بیوی کی شادی میں اس کو انپائٹ نہیں کریں گے اسلام کہتا ہے کہ جس طرح سے آپ کی نماز آپ نے خود پڑھنی ہے رشتہ داری کی حکوم کو بھی آپ نے اسی طرح سے انجام دینے حکوم کرے نہ کرے آپ کی کرنا سے بجائے ہم اسے کتنے کی جزبات کو قبول کرتے ہیں جب رشتہ داروں کے معاملات میں یہ بات سمجھ نہیں آتے تو کیا کل اپنی اولاد کے قاتل کے ساتھ گمانے کے امام کے خاطر کھڑے ہونے کو سیار ہوں گے نہیں ہوں گے امام فرماتے ہیں کہ کھڑا ہونا ہو اگر اس بات میں بیعت کرتے ہو تو قبول پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں دیکھو سونے اوچاندی کو جمع نہ کرنا کہیں یہ سونے اوچاندی کو جمع نہ کرنا اسے مراد کیا ہے کہا دیکھو تم ان مرفوں میں جاؤ گے تمہیں مان نظر لے گا کہا تم میرے سپاہی ہیں تم میرے نمائن دیو تمہارے پاس سونہ اوچاندی کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تمہیں چیزوں کے لئے خرق نہیں بے ہو کہ تم ان کے خاطر مرفوں کو بتا کرو کہ پہلوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لئے اپنے مانے گنیمت کو بڑھانے کے لئے حکومت ہی کی تھی کب میرا مانے والا اصلاح اومت کے لئے جنگ دنے گا سونہ اوچاندی کو جمع کرنے کے لئے جنگ ہی کرے گا سونہ اوچاندی کیا ہے جب فیضہ مولا کائنات کے گھر کی صورتحال دے کے پریشان ہوتی ہے انہوں نے کینہ کو جانتی ہی مولا کائنات تو ہاپر یہ کہتی ہے کہ مولا میں بادشاہ چونکہ قرآن زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ بادشاہوں کے خاندان کے لئے انہوں نے سکھایا جاتا تھا کہ کبھی برا وقت پڑے تو اس ان کے سنگیر سے اپنے اس برا وقت سے نکلا جا سکے فیضہ حفشاہ کی بیٹی تھی حفشاہ کی بادشاہ کی بیٹی تھی کسی جب میں کنیز بند کر آ گئی تھی کہا مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہو کہا کیسے کرو گی کہا میں سونا بھانے کا این رکھنا جاتی ہو ایک مطبع میں راتے کو تفسیر کے ساتھ بیان نہ کروں مولا نے اپنے مسلمے پہنچے ہوگا رہا یا بعض روایت کی مطابق دیوار کے طرف اشارہ کیا اور کہا اگر ہم اشارہ کریں تو یہ دیوار سونے کی بن جائے گی ابھی مولا نے کہا نہیں تھا پکت اشارہ ہوا تھا دیوار سونے کی بن گئی اور مولا اے کائنات نے مرتبہ کا فیضہ ہم ان تمام چیزوں کے معنی ہے مگر اس کے باوجود اپنے رب کی عطا اور اپنے رب کی رضا پر اپنی زندگی یہ گزارنا چاہتے ہیں اور یہی واقعہ دوران توا کے کعبہ عبدالمریک ابن مروان جب بادشاہ بن گیا اپنے آگے آگے چوٹھ امام کو دیکھ رہا ہے چوٹھ امام نے اسے انداز اسلام نہ دیا وہ پروٹوکل نہ دیا ایک مرتبہ روایت کے جملے چوٹھ امام کی سیرت کے دور امام نے لکھا ہے اور شیرت عباس حکومی نے بھی اس روایت کو نقل دیا فرماتے ہیں کہ اس نے کہا میں تمہارے بات پر قاتل ہوں کہ تم اسے اس طرح سے وہ پھیلے ہو امام نے فرمایا آخر میں تمہارے طرف بھوک کروں کیوں مجھے تم سے کونسی آجاتے کہ آپ اگر مہین طرف رجوع کریں گے ہم سے سلام دعا رکھیں گے ہم مارے دنیا سے آپ کی مدد کریں گے آپ کے نشدالوں کی مدد کریں گے یہی انداز ہوا کرتا ہے ایسے ان لوگوں کا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی ایمان کو خریدہ کرتے ہیں مرتبہ امام نے فرمایا تمہارے دنیا میں سمجھ کیا دے سکتا ہے اپنی آبا پروچھا ہے ریف کی کچھ ضررات پڑھا کے اپنے آبا میں لادا اور ایک مرتبہ اشارہ کیا وہ سچے بھوکیوں سے بن گئے سچے بھوکی بن گئے مہارا نے فرمایا اس میں سے جتنا چاہتا ہے تو لے جا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں عزیزیان مہترم یہ بتایا کہ زمین سونا ہوگی یہ روایت تو موجود ہے آسمان اپنے کترہ کترہ آو وہ اپنے خزانوں کو بڑھتا دے گا یہ سب کچھ ہوگا لیکن مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے چاہنے والے کی نگاہ میں این چیزوں کے اہمیت نہیں ہونے چاہیے جس مقصد سے مجھے بیٹا گیا ہے وہ کسی مقصد کو اپنے مجھے نظر رکھتا ہوگا یم لہو الارض اس کے مجھے نظر فقط اور فقط ارد والانسان سے زمین کو کرنا ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو یتیموں کو مال نہیں کھائے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو گہوں کو جو کا زخیرہ نہیں کرے گا جو آج کی بنیا کا تلہی کا آدمی ہے اس پر بھی ایک پوری مختبو ہے کہ گہوں جو کا زکر خاص طور پر کیوں کیا اور کسی جسی طرح تذکرہ نہیں کیا لینڈن نے سکولوں کے اتنا میں سے باتایا تھا تو بچے اس با کسی ہی ہیں مولا کائینٹ کے ویہتنامہ کے اوپر کہتے ہیں آج جا کے ان کو سمجھ مائے آیا کہ امریکہ لاکھوں ٹنگ گندوں ویڈ پروڈیس کرنے والے امریکہ کا نام سارے فریز آتا ہے لاکھوں ٹنگ گندوں ہر سال کیوں سمندر میں گرازیہ کرتا ہے ایتھوپیا میں نہیں دیا کرتا کیوں ریٹ کو بیلنس رہنے کے لیے تاکہ وہ جو ریٹ بڑھ چکا ہے وہ نیچے میں آئے اس خاطر ان چیزوں کو زفیرہ کر کے ان کو رکھا جاتا ہے اور مولا فرماتے کہتے ہیں ہماری حکومت کے اندر ان چیزوں کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کمیئنے چیئے روٹی ہر فرق کا ہاتھ یہ اس پر پہنچنا چاہیے تم کسی بھی اعتبار سے اس ظلم کو نہیں کرو گے فرمایا کہ دیکھو مجھدوں کو خراب نہیں کرو گے کسی شخص کے قراب جب تک دیکھنا لوگ بواہی نہیں کرو گے حضرت آنے مواطنوں نے بہت اہم اہم جملہ کے ہر جملہ اپنی جگہ پر ایک تفسیر مانتا ہے پھر مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو نشہ آور چیز نہیں پی ہوگی جو امیروں کا سمبل ہمارے یہاں پر تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے انسان کے انداز تبدیل ہو جاتے کہ اور کی بات نہیں کرتا میں اس سفر میں ساتھ تھا میں نے خود اس شخص سے سنا جو مرد مومن میرے ساتھ ہے کہتا ہے میں جانتا ہوں آل محمد کے چاہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے جو ان گھروں کو جو کراچی کے پوش علاقے کے اندر جن کے بہنگلوز بہن جوتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر اس وقت تک کسی کے سیرے سنبل نہیں مانگایا تھا کہ جس کے یہاں پر باہر نہ موجی تو شراب نہ ہمارے اپنے مومنی کی جن کے گھروں جن کے اس علاقے میں رہنے والوں کی گھروں میں باہر موجی کر جائیں یہ مولا فرماتے ہیں تاجب نہ لے کر آئے معاشرے کی اگر حقیقتوں کے اندر انسان باہر اور دکیب ہو کر گھسنا شروع کریں تو ایسے ایسے جلائی پر اتراز کرتے ہیں کہ مولا کی نگاہ روز جانے فرمایا کہ دیکھو نشاور چیزوں کا استعمال نہیں کرو گے فرمایا کہ دیکھو ریشم اور سونے کا نباس نہیں پیلا ہوگی علماء فرمایا کہ اس موقع پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ بتانے کے لئے کچھ لوگ ہوتے کیلئے ان کا فخر ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا جو نباس ہے یہ چار ہلا روپے کی ٹی شیٹ ہے اچھی ہلا روپے کی چیز کی پہنے یہ جو گھڑی پہنے کی ہے اس گھڑی کے اندر جو ڈائل ہے وہ سونے کا ہے یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی ہے جو جھوٹے پہنے میں یہ دن سلا روپے کی ہے فرماتا ہے کہ مجھے اپنی فوج میں ایسے افراد نہیں چاہیے جو اس طرح کی پورتہ ہی زندگی گزارنے کے ہاتھ ہی ہو چکے ہو کہ پھر وہ اسلام سے آخر سادگی کی زندگی کو اپنانے کو تیار نہ ہوں کہ مجھے سادہ افراد چاہیے مولای کائنات کا وہ جملہ یاد رکھے جیسے آنے موطنان کہ جب مولای کائنات سے آرسین عبد زیادہ آرسین نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ کا انداز یہ کیوں ہے کہ جب کوشش حکومت سنبھالا کرتا ہے جس کا کام حکومت کو چنانا ہوا کرتا ہے پھر وہ گریب طریق طبقے کے دوار سے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ نہ ہو کہ کوئی ان لوگوں نے کس طرح کی زندگی گزار لی اس کے دل کو سوال آ رہا ہے کہ حاکموں کی زندگی ایسی ہے تو رعایہ بھی بغیر چونکے اور بغیر ناجائز کسی کے مال کو اتجانے کی اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لئے تیار نظر آئے پھر مولا فرما دے گئے راستے میں گھات نہیں لگا ہوئے لڑکوں کے ساتھ بچپین ہی نہیں کروگے تھوڑی چیز پر راضی ہونے کے اوپر آمادہ نظر آئے ایک گروہ ایسی ہے جن میں دو خصوصیت پائی جائے گی